مہنگائی غیبوں کی جان کو آگئی صدر پیپلز پارٹی رہی ہے خان راجہ سرنگی کی حکومت پر تنکی کہا کہ ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتے کر رہی ہے آنے والا وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کا ہوگا مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سرکوں پر لائیہ میں مرکزی دفتر سیحہ جو آجوریالی مہنگائی کے خلاف سرکہ کی بھرپور نارے بات کمر توڑ مہنگائی ہر کسی کی دوہائی علی پور میں جمعیت علمہ اسلام کا احتجاج مقامی رہنماؤں سمیت کارکران کی شرکت ریلی کے شروع کا کی حکومت کے خلاف نارے بات لائیہ میں مرکزی دفتر سرکہ کی بھرپور نارے بات لائیہ میں مرکزی دفتر سرکہ کی بھرپور نارے بات تاچنوں کا شدیر احتجاج حکومت وقت کے خلاف کو نارے بات کی شہریوں کا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں بھی ڈینگی کے وارجاری سرائی کے خطے میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو سو بائیس ہوئی جنوبی پنجاب آج بھی بارہ نئے مریض ریپورٹ ہوئے رحیم بیار خان کے پانچ شہری ڈینگی کے متاثر بہاول پر میں تین ملتان میں دو بہاول نگر آرڈے جی خان میں ایک ایک مریض ریپورٹ ہوا جنوبی پنجاب نے کرونا دم توڑنے لگا سو بھاول کنٹوں کے دوران پنجاب نئے کیسز ریپورٹ ملتان میں آج بہاول پر رہیم بیار خانی دو دو کیسز ریپورٹ خانے وال اور بہاول نگر میں ایک ایک شہری پوسیٹر بہاول پر موڈر ٹاؤن اے گل برگ روڈ پر دس پڑ گہرا گڑھا پڑ گیا گڑھے کے باعث ٹرائپک کی روانی تاتل کا شکار شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کروڑ پکا تیس سالہ سیوریش کا بوسیدہ نصام علاقہ مکین سیوریش زدہ گندے پانی سے سڑک ندی کا منصر پیش کرنے لگی شہریوں کا بلدیہ حکام کے خلاف احتجاج انتظامیہ سے کلپور مصال کے حلقہ مطالبہ چاک سرور شہید میں سوگولیات کا فکتان جت پانسو اکھتر اور پانسو بہتر کو ملانے والی سڑک روپور کا شکار آئے روز ہاتھ ساتھ اور واردانتیں معمول بن گئی شہریوں کا خونی سڑک کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ چشتیاں سنٹرل پارک تجاوزات مافیا کے نرخے میں انتظامیہ کے موبائنہ کا کلپ اور ملی بھگت گندگی اور تجاوزات سے پانس کی خوبصورتی مان پڑ گئی شہریوں کا آلہ حکام سے موٹس کا مطالبہ کرین کا پہیہ حسب مامول لیٹ ملتان آنے والی ریل گاڑیاں دو سے تین گھنٹے تاخیر کا شکار لیٹ ہونے والی گاڑیوں میں ہائیبر میل، زیکریہ، کراچی، تیز گام، پاکستان، عوامی، قرآ کرم اور شالیمار ایکسپریس رامی لیاقت پور میں ایمان فاؤنڈیشن کا ایسا نکتامت بیت سور میں گسپنسری اور گورمنٹ گرل سکول کا اچھٹا فاؤنڈیشن نے گرل سکول کے بلدنگ نے اپن ایڈوکیشن کے حوالی کر دی جلد ایمبر نے سیڈی کا بھی اندیا ایمارسن یونیورسٹی ملتان سے بڑی خبر یونیورسٹی میں بی ایس اور انٹرمیڈیٹ کے پروگرامز میں داخل کا آغاز داخل کی آخری تاریخ اندرس اکٹوبر مقرد ملتان نے تیزیل دار کے لیے انگریسی کا پرشا دوسری بار منتبی انتحان منصوب کونی کا پیغام تمام طلبہ کو ارسان انتحان کے لیے اگلی تاریخ ساتھ دو امبر انجمن تاجران دھنورٹ لوتھران کے الیکشن اکٹیس اکٹوبر کو ہوں گے تاجر اتحاد اور انصاف گروپ مابین سخت مقابلہ متوقع صدارت کے لیے رانہ یوسف اور محمد حنیف مد مقابل پولیو مہم کالمی دن پی ایج کے اسپیدال جامپر میں اگاہی واف محکمہ صحت کی تین فور ورکرز کی شمعیلیت شرکہ کام شہر دو پولیو پری بنا نکال پاک بھارت کا بڑا طاقہ آلش ہوگا تاریخی میچ سیکھنے کے لیے جنوبی پنجاب کی عوام کافی نتاب ملتان کے کرکیٹرز پاکستانی ٹیم کی جیت کے لیے پور امید محاورپور کے شہروں کا کہنا ہے پاکستان کی ٹیم بھارت سے زیادہ مضبوط ہے پاکستان انڈیا کو ضرور چٹائے گا بیسٹ آف لیٹ پاکستان کرکیٹ ٹیم وزریانہ پنجاب اسمان بزدہ بھی کرکیٹ کے شدائی نکلے پاک بھارت میچ میں قومی ٹیم کی جیت کے لیے دعا کو نوابوں کے شہر کے مکین بڑی سکرین پر میچ دیکھیں گے ٹیپٹی کمیرسن بہاورپور بھی کرکیٹ کے دنویدہ نکلے کہا کہ بہاورپور میں بڑی سکرین پر میچ دکھائیں گے سب ہی قومی ٹیم کی جیت کے لیے پور امید ہیں پاکستانی شاہرین بھارتی سرماو پر چھپٹنے کو تیار پاکستانی جیت کے لیے ملتانی پورجو شاہرین نے پرخط کی دربار حسرت شاہرین نے عالم پر حاستی پاکستان کی جیت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئے